اسلام آباد سے کمرات تین سو ستر کلومیٹر اور تقریباً بارہ گھنٹے کا سفر ہے یہ جی دریائے اٹک اور یہ اٹک قلعہ اور یہ راہ ہمارا کیمپ جو فرس ٹائم میں نے کیمپنگ کی ہے ہم نے اپنے تیاری پوری کی ہوئی ہے برساتھی پہنی ہوئی ہے ہم نے احمد لیا ہے ویڈاستانے میں بارش ہو رہی ہے اور یوں آپ چیک کریں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہ تو کافی زیادہ ہو گئی ہے ایک دیکھا تھا میں نے یار آپ بس خوبصورتی دیکھو یہاں کا جنگل دیکھو راستے سے کیا لینے راستہ کچھا ہے یا پکا ہے انجوائے کرو ڈیفکلٹ روڈس لیڈس ڈیوٹیفول ڈیسٹینیشن سو بھائی انجوائے کرو مزے کرو چل کرو موسیقی سوہ پانچ بجے ہم اسلام آباد سے نکلے تھے اور شام کو پانچ بجے ہم تھل پہنچ گئے تھے اور تھل سے کمرات ویلی تقریباً پندرہ منٹ ہمیں لگے ہیں بہت وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ابھی کمرات ویلی جو ہے وہ آگے کافی بڑی ہے تو ایک دن اس کے لئے سپینٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے واپس تھل تھل سے جو اگلا پوائنٹ ہمارا ہوگا وہ جہاز بانڈا کنڈ بانڈا ٹکی بانڈا اور اس کے بعد کٹورا لیک اور اس کے بعد واپسی ہم کریں گے بدگوئی ٹاپ سے ہوتے ہوئے اتروڑ کلام اور واپس اسلام آباد تو ساتھ رہیے گا پوری ویڈیوز دیکھئے گا تو آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ دکھاؤں گا اور وہ جگہ دکھاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کیونکہ اس جنگل میں لوگ نہیں آتے تو میں آگے تک جاؤں گا اور آپ کو سارا جنگل دکھاؤں گا گمرات ویلی کا کمرات ویلی میں یہ آبشار ہے جو سب سے انچی اور سب سے خوبصورت آبشار ہے اور یہ انتہائی خوبصورت جنگل میں موجود ہے یہ کالا چشمہ ہے جی اور یہ سائٹ پر بھی کالا چشم ہے در سے تم جائے گا نا دو چنگا آئے گا اس میں اوٹل بھی ہے ٹین مینڈ لگا ہوا تھا اس کے تھوڑا کے جائے پھول آئے گا پھول کے راستے میں ایک پھول کراس کر سیدھے جانا شہزور کے طرف جائے گا اور اس طرف موڑ کراس کر پھول کراس کر اس طرف دائے ہاتھ میں جائے گا وہ کونڈلہ کے راستہ ہے ہمارا پانچ گھنٹے لگے گا تم لوگوں کا یہ بھی چھے لگے گا یعنی کہ دو چنگا سے کونڈل پانچ سے چھے گھنٹے اور جو شہزور وہ شہزور بھی اسی ہے اس کا کتنا ٹریک ہے وہ بھی چار پانچ گھنٹے لگے گا شہزور کا راستہ خوبصورت ہے اور شہزور خوبصورت جگہ میں ہے ٹھیک ہے کونڈل کا راستہ اتنا اچھا نہیں وہ جھیل ہے جھیل اچھا ہے راستہ اچھا نہیں ہے شکریہ اللہ کالا چٹان چشمہ گمراد سفید چشمہ اگر آپ یہ چشمہ دیکھنے کے لئے سپیشل ہی آنا چاہتے ہیں تو غلطی مت کیجئے گا آم سا چشمہ پانی کا جو ہوتا ہے ڈائٹس اٹ اور کچھ نہیں ہے اسلام علیکم ابھی میں موجود ہوں کمراٹ ویلی میں پانی کا شہر آپ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ویلی ہے یہ گھنہ جنگل ہے اور بہت بڑی ویلی ہے موسری لوگ یہاں سے بلکل سٹارٹ پوائنٹ اور آپشار سے واپس جاتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں اور اس کی بیوٹی دیکھیں تو آپ تھوڑا سا آگے آئیں اور کم از کم ایک دن یہاں پہ سپینٹ کریں موسیقی موسیقی کمراٹ ویلی میں یہ گلیشئر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور یہ انقریب مرنے والا ہے اور اس کا آخری دیدار آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کمراٹ ویلی سپر گھڑ بہت ہی خوبصورت اور اگر آپ آئیں تو اس کو ایکسپلور ضرور کریں اگر آپ یہ جو خوبصورت نظاریں وہ آپ مز کر دیں گے اتنی خواری کارٹ کتنی دور آئیں اور یہ نظاریں نہ دیکھیں تو پھر کیا فائدہ یہ دیکھیں گلیشئر اس کے اوپر اپشار دی ہے وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی میں نیچے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت اپشار اس کے اوپر سے آ رہی ہے اور نظارہ چاروں طرف انتہائی خوبصورت ہے بہت مزیدار اور سوک کمال کمال راٹ کا پہلا پوائنٹ وہاں سے ہم صبح سوارٹ بجے چلیں ہیں اور ابھی اس جنگل میں ہم موجود ہیں اور تقریباً سڑھے بارہ ہو گئے ہیں چار گھنٹے ہم چلیں ہیں راستے میں کافی سٹے بھی کیا ہے تو چنگا جو ہے میڈوز اس سے کافی آگئے ہیں اور راستہ کافی زیادہ خراب ہے اوپر ایک اپشار ہے وہ خوبصورت اپشار اتنی خوبصورت ڈیسٹینیشن اور اس کا راستہ اتنا ہی گندہ ہے بڑے بڑے پتھر کی چڑ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے کیچڑ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہاں پہ گاڑی بھی آتی ہے ٹرک بھی آتا ہے جیپ بھی آتی ہے بائیک بھی آتا ہے گیارہ نمبر بھی آتی ہے سب آتا ہے آپ میرے یوٹیوب چینل میں بھی آوگے دوچنگا تک راستہ بہت زیادہ خراب ہے جیپ کروالیں بیسٹ ہیں پیدا لائیں بھی بیسٹ ہیں آپ یہ ایکسپلور بھی کریں گے جنگل کو اور آپ انجوائی بھی کریں گے دوچنگا میڈوز ہے یہ کافی خوبصورت جگہ ہے دوچنگا سے آگے گلیشیر موجود ہیں بہت ہم گلیشیر نہیں جائیں گے اور جھیلیں بھی ہیں اس کے لئے آپ کو ایک دن چاہیے دوچنگا سے واپس جا رہے ہیں تو گوڈ بائی اب آپ کو دکھاؤں گا کٹورا لیک نیکس اپیسوڈ میں بائی بائی موسیقی